ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دیسی انڈا براؤن اور فارمی انڈا وائٹ کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لکھنے کے لیے لیڈ پینسل کیوں دی جاتی ہے اور جیومیٹری باکس میں اس چیز کا کیا کام ہوتا ہے اگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے دھماکدار فیکٹس بتاؤں گا جو کہ آپ سب کو حیران کر دیں گے تو اپنے میں گروشی کے پیڑے بان لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جوانب ناظرین ہم لوگ اپنی روزمنا کے زندگی میں بہت سارے شورٹ الفاظ کے استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں ان کا مطلب پتا نہیں ہوتا جیسا کہ اوکے کی بات کی جائے تو یہ ہماری ڈیو لائف میں استعمال ہوتا ہے اور ہر شخصی اسے یوز کرتا ہے مگر کیا آپ کو اس کا مطلب پتا ہے اس کا مطلب اولا کالا ہے اور یہ ایک گریک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کا استعمال پہلی مرتبہ 18 سنچری میں امریکہ کے اندر کیا گیا تھا ہیتنا ہی نہیں بلکہ ایل او ایل اینڈ او ایم جی جیسے الفاظ جن کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آج کل کے جدید دور کے الفاظ ہیں مگر یہ بھی 18 سنچری میں ایجاد کیا گئے تھے ناظرین اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تو آپ کی جومیٹری میں اس قسم کا سکیل ضرور ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سکیل کا نام کیا ہوتا ہے اور اسے مہت میں کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر سٹوڈنٹ تو اسے ٹرائی انگل سکیل کہتے ہیں لیکن اس کا نام سیٹ سکوئر ہوتا ہے اور اسے انجینرنگ اور مشکل کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی مدد سے پری پریڈکولرز لائنز اور انگلز بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس سے سکوئر ریکٹینگل اور ٹرائی انگل کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سکول نیول بچوں کے استعمال کی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کے لیے یوزلس ہے مگر پھر بھی یہ جومیٹری میں دیئے جاتے ہیں ناظرین ہمارے ہاں تقریبا ہر گھر میں ہی سفید کپڑوں کو دھونے کے لیے نیل لگایا جاتا ہے خاص طور پر بچوں کا یونفارم تو نیل کے بغیر دھولی نہیں سکتا بل یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ سفید رنگ کی پلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو نیل لگایا جاتا ہے بلکہ آپ کو پتا ہے کہ نیل اس کپڑے کی پلاہٹ کو ختم کیسے کرتا ہے دراصل نیل جب بھی کسی کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑا اس نیل کو ابزارف کر دیتا ہے اور کپڑے میں ہلکا سا نیل رنگ آ جاتا ہے جو کہ اس پلاہٹ کو دور کر دیتا ہے اور سفید کپڑے میں چمکا جاتی ہے ویسے سفید کپڑوں کو چمکانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ناظرین یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انڈے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو سفید ہوتے ہیں اور دوسرے جو کہ براؤن ہوتے ہیں جو کہ دیسی ہوتے ہیں لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ دیسی انڈے کا کلر براؤن اور فارمی انڈے کا سفید کیوں ہوتا ہے ویر اس کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے پولٹری فارم کی مرگیوں کی سنتھیٹک خوراک دی جاتی ہے اس فیڈ میں ایک ہی قسم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں تاکہ مرگیاں زیادہ سے زیادہ انڈے دے سکیں ان کا کلر اس لیے وائٹ ہوتا ہے جبکہ دیسی مرگیاں جہاں سے کوئی چیز ملے وہ کھا لیتی ہیں ان کی خوراک ارگینک ہوتی ہے اس لیے انڈوں کا کلر بھی براؤن ہوتا ہے اور یہ پولٹری ایکس کے مقابلے میں زیادہ ہیلذی بھی ہوتے ہیں تو بیل فرینڈز آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنک سرپ میں ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دی ہی سٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ان کے حبان